تو دوستوں ویسے تو ہاتھی زمین پر رہنے والا سب سے بڑا جانور ہے جی ہاں بگس لینڈ اینیمل لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی صرف سب سے بڑا جانور ہی نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ اور بشیشتائیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس الیفنٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی کبھی بھی لیٹ کر نہیں سوتے جی ہاں ہاتھی ہمیشہ کھڑے کھڑے ہی سوتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو ہاتھی کی یون عوستہ یعنی ان کی سیکس کرنے کی عمر عام طور پر تیرہ یا چودہ سال کی آئیوں میں آ جاتی ہے جب ہاتھی تیرہ یا چودہ سال کے ہوتے ہیں تو ان کی سیکس کرنے کی عمر ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر ثری تو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی پانی کی گند جی ہاں پانی کی سمیل ہاتھی ساڑھے چار سے پانچ کلومیٹر کی دوری سے ہی سونگ سکتا ہے مطلب جب ہاتھی پانی کے پانچ کلومیٹر قریب بھی ہوتے ہیں تو انہیں آئیڈیا لگ جاتا ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پانی کس دشاہ میں اور کتنی دور ہے فیکٹ نمبر فو ہاتھی دن میں بہت زیادہ کم سوتے ہیں ہاتھی دن میں قریب چوبیس گھنٹوں میں ہاتھی صرف چار گھنٹے سوتے ہیں انہیں چار گھنٹوں میں وہ اپنے نیند پوری کر لیتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو ہاتھی ایک لوٹا ایسا جانور ہے جو کود نہیں سکتا جی ہاں کبھی بھی کسی نے بھی ہاتھی کو کودتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا انہیں ہاتھی ایک لوٹا ایسا جانور بھی ہے جس کے چار گھٹنے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس اگر کبھی بھی کسی ہاتھی کو چوٹ لگتی ہے تو دوسرا ہاتھی اس کی سہائتہ ضرور کرتا ہے ہاتھیوں کا نیچر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے اگر کسی جھنڈ کا ایک ہاتھی مر جائے تو سارا جھنڈ عجیب عجیب طرح سے آوازیں نکالنے لگتا ہے سارے ہاتھی زور زور سے گرج گرج کر اس کی موت کا شوک مناتے ہیں ہاتھیوں کی ایک عادت تو بہت زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ ہاتھیوں کو صاف سترہ رہنا بہت پسند ہے اگر وہ لوگ پانی کے آس پاس بھی ہوتے ہیں تو وہ روز نہ آتے ہیں ایسا کوئی بھی دن نہیں ہوتا جب وہ پانی کے اندر جا کے صاف ہو کر نہیں آتے فیکٹ نمبر نائن ہاتھی اپنی سونڈ سے فرش پر گرا ہوا ایک چھوٹا سا سکھا بھی اٹھا سکتے ہیں جی ہاں اتنی بڑی سونڈ ہونے کے باوجود وہ ایک چھوٹا سا پتلا سا سکھا بھی زمین پر پڑا ہوا اٹھا سکتے ہیں یہ ان کی بہت ہی زیادہ ایک وشیشتہ ہے ہاتھی اپنی سونڈ سے برش کو پکڑ کر بھی الگ الگ طرح سے کلاکاری کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین اب تک دنیا میں پرابت ہوئے ہزاروں فوسل سے پتا چلا ہے کہ آج سے قریب پانچ کروڑ سال پہلے ہاتھیوں کی ایک سو ستر پر جاتیاں ہوتی تھی جو دھیرے دھیرے لپت ہوتی گئی آج کے سمعے میں ہاتھیوں کی صرف دو ہی پر جاتیاں ہیں ایک ہے ایشیای ہاتھی اور ایک ہے افریقی ہاتھی کچھ سمعے پہلے تک ہاتھیوں کی ایک اور پر جاتی بھی تھی جوتی محمد لیکن اب وہ بھی لپت ہو چکی ہے فیکٹ نمبر الیون ہاتھیوں کا وزن لگ بھگ چار ہزار سے لے کے ساڑھے چھ ہزار کلو تک ہوتا ہے جس میں افریقی ہاتھیوں کا وزن پانچ سے لے کے ساڑھے چھ ہزار کلو تک ہوتا ہے جبکہ ایشیای ہاتھیوں کا وزن چار ہزار سے لے کے ساڑھے پانچ ہزار کلو تک ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹول مادہ ہاتھی یعنی کی فیمیل الیفنٹ ہر چار سال میں ایک بچے کو ضرور جنم دیتی ہے ان کا گرب کا لگ بگ بائیس مہینے تک کا ہوتا ہے صرف ایک پرسنٹ چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھیوں میں جڑوہ بچے جنم لیتے ہیں نئے جنمے ہوئے ہاتھی کے بچے کا وزن لگ بگ ایک سو بارہ کلو تک کا ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹھرٹین ویسے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہاتھیوں کے کان بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اتنے بڑے کان ہونے کے باوجود ان کی سننے کی شمدہ بہت کم ہوتی ہے چیہا ہاتھیوں کو بہت کم سنائی دیتا ہے فیکٹ نمبر ٹھرٹین جو افریقن ہاتھی ہوتے ہیں ان کے کان ایشین ہاتھیوں سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں صرف کان ہی نہیں ان کا وزن بھی ایشین ہاتھیوں کی مقابلے بہت زیادہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹھرٹین ہم سب ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہاتھی دن بھر اپنے کان ہلاتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے ہاتھی دن بھر اپنے کان کیوں ہلاتے رہتے ہیں اصل میں ہاتھی اپنے اتنے بڑے شریر کی قرمی اپنے کانوں کے ذریعے ہی باہر چھوڑتے ہیں جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کہ ہاتھی اپنے پورے شریر کی قرمی اپنے کانوں سے ہی باہر ریلیس کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ افریقہ کے ہاتھیوں کے کان بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ افریقہ میں قرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کرے ہاتھیوں کے بارے میں کچھ فیکٹس اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی